السلام علیکم آج ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے عورت کی ڈسچارج ہونے کی تین حالتیں اکثر عورتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے اور اکثر مرد اپنی بیویوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈسچارج ہوئی ہے یا نہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور مرد کبھی پتہ نہیں چلتا کہ عورت کب ڈسچارج ہوتی ہے تو آج میں آپ کو عورت کی ڈسچارج ہونے کی حرکات بتاؤں گی تاکہ آپ کی بھی اضافہ ہو سکے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ویڈیو کو اختتام تک دیکھنا ہے تاکہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آ سکے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آپ سب کی رہنمائی کی جا سکے اس کے ساتھ ہی مزید بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سے معلومات مل سکیں چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ عورت کے ڈسچارج ہونے میں کئی مراحل ہوتے ہیں جنہیں عموماً مرد سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں اور اکثر کچھ عورتوں کو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ کب ڈسچارج ہوئی ہیں ایک مرتبہ کے مباشرت میں مرد دو مرتبہ ڈسچارج ہو سکتا ہے مگر عورت ایک مرتبہ کے مباشرت میں کئی مرتبہ ڈسچارج ہو سکتی ہے مرد کے ڈسچارج کے دو مراحل ممکن ہوتے ہیں پہلا وقت اتدائی ہوتا ہے جب وہ بوتوں کنار کر رہا ہوتا ہے تو مرد کے عضوے خاص سے پانی نکلتا ہے اور دوسرا وقت جب مرد ڈسچارج ہوتا ہے تو بہت سار پانی نکلتا ہے جسے منی کہتے ہیں اور یہ مرد کے عضوے خاص سے نکلتا ہے اور یہ مرد کا آخری ڈسچارج ہوتا ہے عورت کے ڈسچارج ہونے کے مراحل کے بارے میں میں آپ کو بات بتانا چاہوں گی جب عورت کی ڈسچارج ہونے کے کئی مراحل ہوتے ہیں جن میں سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے جب بوسو کنار ہو رہا ہوتا ہے تو عورت گرم ہوتی ہے جس سے شرمگاہ ہلکا سا پانی چھوڑتی ہے جس کا مطلب شرمگاہ دخول کے قابل ہے مرد اگر بوسو کنار کے بجائے فوراں دخول کرے گا تو پہلا ڈسچارج جو دو تین منٹ میں ہوگا وہ ہلکا سا ہوگا بعض مرد اسے ہی عورت کا ڈسچارج سمجھ پیٹھتے ہیں جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے عورت کا ڈسچارج ہونا اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اگر ایسی حالت میں مباشرت کرنا چھوڑ دی جائے تو عورت کی تشنگی برقرار رہتی ہے اور یہیں سے مسائل جنم لیتے ہیں جس کی وجہ سے میاں بی بی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں عورت کو مطمئن کرنا مرد کا کام ہے کچھ عورت نے ڈسچارج ہوتے وقت مختلف حرقات کرتی ہیں جن میں سے اکثریت عورتوں کی یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ ڈسچارج ہوتے وقت مرد کو زور زور سے ناخن چھبوتی ہے کسی کے موہ سے سسکیاں نکل رہی ہوتی ہیں یا کسی کے موہ سے زور زور سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ کچھ عورتیں مرد کو زور سے جکڑ لیتی ہیں غرض ہر عورت کی مختلف عادات ہوتی ہیں مختلف حرقات ہوتی ہیں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر عورت کا ڈسچارج ہونے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اور یہ بات بھی ضروری نہیں کہ تمام پروسس دس منٹ کا ممکن ہو یہ تمام مراحل آدھے گھنٹے کے بھی ہو سکتے ہیں گھنٹے کی بھی ہو سکتے ہیں دو منٹ کے بھی ہو سکتے ہیں اور چار منٹ کے بھی ہو سکتے ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اسی طرح کا کوئی بھی معلوماتی سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کے علم میں نہیں ہوتا ہے معاشر میں پوچھنا آپ کسی سے بھی شرم محسوس کرتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں خیال لکھئے گا آپ نہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ